موسیقی لَوز مائنے ہند جگہ بولی زبان وڈو بڑھا چیو بولا صدی پوری پیارو بورا سوال جواب آئیں سوال نمبر ایک کا ہے سندھ سوپے جے ڈکھڑ میں چھاہ ہے مطلب سندھ سوپے کے مشرق میں چھاہ کیا ہے جواب سندھ سوپے جے ڈکھڑ میں عربی سمونٹ آئیں کچھ جو رنہ ہے سندھ سوپے کے مشرق میں عربی سمونٹ اور کچھ جو ہے کچھ جو اس کا رنہ موجود ہے سوال نمبر بھر سندھ سوپے میں گھڑا زلائیں سندھ سوپے میں کتنے زلیں موجود ہیں جواب سندھ سوپے میں انتاری زلائیں سندھ سوپے میں انتالیز زلیں موجود ہیں سوال نمبر ڈے آئے سندھ جو وڈی میں وڈو شائر کے رہے ستھ میں بڑی میں سے پڑا شائر کون ہے جواب سندھ جو وڈی میں وڈو شائر شاہ عبداللتی بھٹائی آئے سوال نمبر چار آئے سندھ کے باب الاسلام چھو تو چاہیجے جواب آئے مدد سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے جواب پاکستان اے ہندوستان جے سب نے انصوبن کھا اگ اسلام سندھ میں آئے ہو جہے کرے سندھ کے باب الاسلام چھو تو آئے سب مند انگل ماں لفظ چونڈے جملے میں خال بھریو کیا بول رہے ہیں بچوں نیچی تیگے ہوئے لفظ چون کر جملے یہ خال مکمل کرنی ہے سوال نمبر ایک کا ہے سندھ پاکستان جو دیش وارو سبوہ ہے چھائیں دو بارو لکھن سندھ میں دیش دلائن انہیں تالیے دیش سندھ سبیجے گادی جو ہندہ ہے کراچی چارہ ہے شاب دلتی بٹائی سندھ جو وڈی میں وڈو شاہرہ ہے چھا شاب دلتی بٹائی بنجا ہے سندھ کے دیش ندیہ بات کرتی ہے سندھ کے کونسی ندیہ بات کرتی ہے سندھوں ندی ایٹھ ڈنل لفظن جا جماعت چھائیوں نیچے دیئے جو لفظ ہیں ان کے کیا کرنے آپ کو جماع لکھنی ہے جیسے کہ نمبر ایک گھوڑو گھوڑا سوبو سوبا وڈو وڈا نکشو نکشا دڑو دڑا امید ہے پیارو بارو تمہا کے سبک سندھ سچھی طرح سمجھن میں اچھیویاں ہوں دو ہاں پان سبک نمبر بیج طرف ہلندازی سبک نمبر بیوہ ہے سوہیڑا تارا سوہیڑا مطلب خوبصورت تارے لفظ مائنے سوہ سوہ جو مطلب چھاہ ہے خوبصورت پان کو جمعوں تھا کہ ہی چھوکری چام سوہ پکڑے وئیا ہے مطلب یہ لڑکی بہت خوبصورت خوبصورتی پھیلا کر چلی گئی ہے خوبصورت ورندر اچھی چند چاند سمی کر سو کر لندھڑی چھوٹی پیارو بارو ایٹھ ڈسو بیت آہے بیت نمبر ہکاہے چرک تے شام جو چمکن وارا سوہ سا پہنجے بڑکن وارا سوہیڑی سوہیڑی سورت توں جی دل کے ورندر مورت توں جی بیت جو مطلب چھاہ ہے مقصد چھاہ ہے چرک تے مطلب شام کو چمکنے والے خوبصورتی سے پھیلنے والے سونی سونی اچھی اچھی سورت آپ کی دل کو ورندر مورت دل کے دل کو بھائے مورت آپ کی بارو ایٹ نسل تشریہ آہے تشریہ میں چھاہے ہن بیت شائر شاہ فرمائے تو ترچجے چرک تے شام جو تارا چمکن وارا چنتا ترچجے ارش میں سوہ بڑکی بنے تھی آہو پہنجے سوہینے سوہینے سورت سان دل کے ورندر مورت تھائے تو شائر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جب شام کو تارے چمکنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورے ارش پورے اسمان کو تاروں کی چمک سے تاروں کو پھیلا دیتا ہے جس کی وجہ سے اسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور وہ دل کو بھی بہت بھاتا ہے بیت نمبر بہ آہے بارو نسل چرک جے اکھ جو آہے تاروں چند جو نندڑوں بچڑوں پیاروں رات جی رونک تونتو بدھائیں وارٹرن کے وارٹ بسائیں وارٹرن جو چھا مطلب آئے راستو مطلب کیا ہے رات کو جب آسمان میں تارے چمکتے ہیں تو وہ چاند چاند اور تاروں کی روشنی سے آسمان کی رونک اور پڑ جاتی ہے اور جو راہ گیر ہوتے ہیں جو وہاں سے گزرنے والے ہوتے ہیں اگر لائٹ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو تاروں اور چاند کی روشنی کی مدد سے ان کو آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے تشریعہ ہن بیت میں شائر صاحب فرمائے تھو تجرے چرک جی ہک تارے جو ننڈڑو بچڑوں پیارو آئے رات جی رونک تونتو بدھائیں رات کی رونک وہ پڑاتے ہیں اور آنے جانے والوں کو راستہ دکھاتے ہیں امید ہے پیارو بارو تمہاں کے سبق نمبر ہک سندھ سبق نمبر بیو سوہینا تارہ سٹھی طرح زینشین تھی کی ہے آئے د two تمہاں کے بتجہ سندھیllow cough در co in مانیا پہنچوں کو کرون ہویا ہے ماں توازم ملندس پہنچوں کو خیال ڈکجو اللہ حافظ موسیقی